ہمیشہ زندگی میں شکر گزار بن کے رو ناشکری سے بچھو اللہ سے شکوے کرنا شکایتیں کرنا وہ تھوڑی بہت کچھ آزمائشیں جو آ جاتی ہیں تھوڑی بہت جو مشکلات آ جاتی ہیں آہ اس کو لے کے اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا مومن اللہ کی ناشکری کرنے والا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ شکر گزار بنتا ہے شکر گزار بنو اس زمین پہ ناشکری کرنے والے بہت ہیں اور ناشکری اللہ کی عذاب کو دعوت دیتی ہے اللہ کی عذاب کو دعوت دیتی ہے ناشکری اور شکر گزاری اللہ کے منتخب بندوں میں آپ کو شامل کرے گی اللہ نے کہا اعمل آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور کہ اس زمین پر میری شکر گزاری کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں مطلب اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار اور شکر گزار بننے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے وہ ہے احساس نعمت جب تک احساس نعمت نہ ہو ہم شکر گزار نہیں بن سکتے اللہ کی کن کن نعمتوں میں میں جی رہا ہوں اللہ کی کتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں اللہ اکبر یہ سوچ جب تک نہیں آئے گے ہم شکر گزار نہیں بن سکتے اور جب ہم جائزہ لیں گے کہ کن کن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں تو قرآن چیلنج کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو شمار کرنا چاہا ہے ناشکر انزان اتنی نعمتوں میں تو جی رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو گنا اور شمار کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا احساس ہونا چاہیے بس پیارے نبی دیکھو غربت کی زندگی گزار کے فقر و فقر کی زندگی گزار کے تنگ دستی کی زندگی گزار کے چیلنجز سے بھری بھی زندگی گزار کے شکر گزاری کیسی تھی اللہ اللہ گھر سے نکلے پیارے دیکھو آپ کی ازواجِ متحرات کے کسی گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانے کے لئے کسی گھر میں کچھ نہیں ہے گھر سے نکلے دیکھا ابو بکر آ رہا ہے کہا ابو بکر کیا ماجرہ ابو بکر کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے پر آج ابو بکر کا گھر بھی آج غربت کا شکار ہے ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی بھوک سخت لگی اور میرے گھر میں آج کچھ نہیں ہے کہا ابو بکر اسی بھوک نے تو مجھے بھی نکالا ہے دونوں آگے بڑھ رہے تھے راستے میں عمر آگئے کہا عمر کیا ماجرہ عمر نے کہا اللہ کے نبی بھوک لگی ہے گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لئے اللہ اکبر نبی اور نبی کے دو سب سے عظیم صحابہ تینوں کو آج بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے تینوں مل کے گئے ایک انساری صحابی کے گھر گئے گھر پہ نہیں تھے بیوی سے پوچھا کہاں گئے بیوی نے کہا میٹھا پانی لانے گئے ہیں آئیے تشریف لائیے بیوی نے استقبال کیا گھر پہ انساری صحابی کی بیوی نے اتنے میں وہ صحابی پانی لے کے آگئے دیکھا پیارے نبی ابو بکر عمر گھر پہ موجود ہیں ان کی خوشی کی انتہان آ رہی فوراں گھر کے اندر خجوریں جو موجود تھیں وہ رکھ دیا مہمان جب بھی آتا ہے آپ اس کے لئے اسپیشل جو تیار کریں گے وہ دیر سے آئے گا لیکن آتے ہی جو ہے وہ پہلے دے دینا چاہیے خجوریں فوراں رکھ دیں پیارے نبی اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہا اللہ کے نبی تناول فرمائیے اور پھر فوراں گئے ایک بکری پکڑی اپنے ریوڑ میں سے بکری زبا کی اور زبا کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونہ بنایا اور بنا کے پیارے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لاکے رکھ دیا کہا کے تناول فرمائیے پیارے نبی بھی اتمنان سے کھائے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی اتمنان سے کھائے اور کھانے کے بعد پیارے نبی متوجہ ہوئے ابو بکر عمر کی طرف اور کہا ابو بکر عمر اس بات کو نہ بھولو کہ کل روز قیامت اس نعمت کا بھی ہمیں جواب دینا ایسی حرمت ناداری کی زندگی گزار کر احساس جواب دہی اتنا شکر گزاری کا جذبہ اتنا اور ہم صبحوں سے شام تک واللہ نعمتوں آج کا غریب سے غریب بھی صحابہ کی زندگی سے بہتر زندگی گزار رہا ہے آج کا غریب سے غریب انسان لیکن ان کی زندگیوں میں دیکھو کبھی زبان پہ کوئی حرف شکایت کبھی کہیں ناشکری دور دور تک کہیں ناشکری ان کی زندگی میں اس نظر نہیں آتی یہ ہم ہیں جو جھوٹے بندے ہیں اللہ کے بات بات پہ شکایتیں کر بیٹھتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پہ بہت جل دا جاتے ہیں اس ناشکری سے بچنا چاہیے ناشکری عذابِ الٰہی کو دعوت دے دیتی ہیں شکر گزار بننا چاہیے اور اسی شکر گزاری کی تعلیم ہمیں دی گئی جب ہر نماز کے بعد نماز بات کی اذکار میں ہم پڑھتے ہیں ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اہلا میری مدد فرما کہ میں تیرا اچھا سے اچھا ذکر کر سکوں میں تیری شکر گزاری کر سکوں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں اس سلسلے میں پروردگارہ میری مدد فرما ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک موسیقی